اسلام علیکم میں آوائی نیوز کے ساتھ میں ہوں صدف عبدالچبال میں ہوں محمد خالد سامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز آج رات نو بجے احتجاج سے خطاب کروں گا جرائم کے بادشاہ زرداری اور شہباز شریف نے این آر او ٹو حاصل کیا یہ لوٹی رقم ایم پی اے خریدنے کے لئے استعمال کر رہے ہیں چیرمن تحریک انصاف عمران خان کا ٹوئٹ لکھا عبام باہر نکلیں جیسے سترہ جولائی کو پنجاب الیکشن کو چوری سے بچایا پنجاب میں ہارش ریڈنگ کے خلاف پی ٹی آئی آج احتجاج کرے گی اسلام آباد کراچی ملتان فیصاباد پشاور اور کوئٹر سمیت دیگر شہروں میں بڑی سکرینز پر خطاب دکھایا جائے گا عمران خان لاہور میں تحریک انصاف و کافلی کی پارلیمانی پارٹی سے بھی خطاب کریں گے بلدیاتی انتخابات کی التوا کے خلاف تاریک انصاف و کراچی میں احتجاج کارپنوں کی بڑی تعداد الیکشن کمیشن آفیس کے باہر جمعہ پولیس کی بھاری نفری طلب کر لی گئے الیکشن کمیشن کے مرکزی گیٹ کے باہر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں روپے کی بے قدری ڈالر مزید تگڑا ملکی تاریخ کی بلند دنی سطح پر پہنچ گیا جب بینک میں ڈالر ایک روپے نوازی پیسے مہنگا ہو کر دو سو چھبیس روپے کی آسی پیسے میں فرو ڈالر اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو اٹھائی سے دو سو انتیس روپے میں ٹریڈ شکر ترین بولنگ سٹیٹ بینک مارکٹ میں ڈالر نہیں دے رہا اس لیے روپے کی قدر گر رہی ہے سیاسی ادم اس تحکام کی وجہ سے معاشی صورتحال سنبھل نہیں رہی نگرا حکومت لے کر آئیں ہم سب تاغن کریں گے روپے کی قدر میں تیزی سے کمی پر ایف پی سی سی آئی کا شدید دردعمل کہا روپے کی گیٹی ہوئے قیمت قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے اس سے سنلنکا جیسے منظرنامہ اُبھر سکتا ہے صدر ایف پی سی سی آئی کا کہنا ہے بجلی کے قیمت بڑھنے سے مشکلات بڑھ رہی ہیں حکومت اٹھالیس گھنٹے میں گوونر سٹیٹ بینک پانگنات کرے اور اگلے پندرہ روز کیلئے ڈالر کو فیس کریں ڈالر مہنگا ہونے سے مہنگائی کا بڑا طوفان آئے گا سابق ڈی جی آئی بی آفتاب سلطان نئے چیئرمن نیب تائنات نوٹیفکیشن جانی آفتاب سلطان کو وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر نے اتفاق رائے سے چیئرمن نیب نامزد کیا آفتاب سلطان نباز شریف کے شریک ملزم رہ چکے دونوں کی خلاف نیب نے اکٹوبر دوہزار بیس میں ریفرنس منظور کیا مگر دائر نہ ہو سکا آفتاب سلطان پر سار کانفرنس کے نام پر گاڑیاں منگوا کر خلاف اضافتہ استعمال کرنے کا الزام ہے نیب کے مطابق قومی خزانے کو ایک ہزار نو سو باون میلین روپے سے زائد نقصان پہنچایا وزیر داخلہ رانہ سنو اللہ کہتے ہیں عبران خان کو الزام تراشی کے علاوہ کوئی اور کام نہیں پیچ اے کی پی پی سات راول پینڈی میں دوبارہ گنتی کے درپاس مصرد پی ٹی آئی کا آج ہی ہائی پورٹ جانے کے لان صداقت حباسی کہتے ہیں نون لیگ کے امیدوار کو صرف ننچاس روٹوں کی بردل ہے الیکشن کمیشن نہیں چاہتا کہ پی ٹی آئی جیتے نون لیگ کے ہارے امیدوار کو زبردستی جتوانی کی کوشش کی جا رہی ہے سمانڈان الیکشن کمیشن کو نون لیگ کا اوزنگ قرار جزیا سہا ڈسکا میں پورا الیکشن قلدن قرار دیا گیا تھا اور پی پی ساتھ پر دوبارہ گنتی کے درپاس پر مصرد کر دیا پنجاب اسمیلی میں نو منتقی برکان نے حلق اچھا دیا اسپیکر جاندری پرویز الہی نے سولہ ارکان سے حلق دیا پی ٹی آئی کے پندرہ ایم پی اے ایک اعزاب رکن اور مسلم لیگ نون کے تین نو منتقی برکان نے بھی حلق دیا نون لیگ کی ایم پی اے ازمہ بخاری زین قابری کرونا میں مبتلا ہسپتال دن تک ہے تحریک انصاف کے خیال احمد کانسٹرو اور فوزیہ بطول کو دھمکی آمیز فون کارس شاہ محمود قریشی کی پرویز الہی سے ملقاق حکومت کے انتظامی حد کنڈوں کا بروجیدہ لیا پرویز الہی نے کہا میڈٹ کو نقب لگانے کی کوئی کوشش بردارت نہیں کی جائے کان پنجاب سمجلی کی اکثریت ہمارے ساتھ ہے شامیہ محمود قریشی بولے پنجاب میں پی ٹائی کے نمزل دنگ پار پرویز الہی وزیرالہ ہوں گے چودے شجار پرویز الہی کو وزیرالہ بنانے کیلئے اپنے فیصلے پر ڈٹ گئے ایم پی ایس کو پیغام میں کہا پرویز الہی کو بھوٹ اور سپورٹ کیا جائے مسلم قات کے سکتی تاریخ اسی چیمہ کی کوششیں بھی رنگ نہ لائی پنجاب میں فتح کے بعد پی ٹائی کا وفاق کی طرف رکھ کرنے کا فیصلہ ذرائع کے اطابق بی این پی باگ اور جماعت سانی سے رابطہ کیا جائے گا امران خان نے پرویز فتح کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی عصد کیسر فباہ چودری عصد عمر شامل کمیٹی حکومت اتحادیوں کو حکومت چھوڑنے پر کائے جنے آسف زداری کے آپ کے ساتھ چیرے دیکھیں وہ ہی ہیں جو اس کے انویسٹر ہیں جن کے پاس موسیقی